اسلام علیکم دستر شہباز علی and i welcome you all on my youtube channel شکارت پر پر دکھ سکے دیں تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج کے ویڈیو کے اندر ہمارا جو لیکچر ہے وہ کلاس میٹر سے ہے چیپٹر نمبر 6 ہے لیکچر نمبر 3 ہے پوٹنشل ڈیفرنس انڈ الیکٹر موٹر فورس تو آج کے لیکچر کے اندر ہم جو ہے ڈسکس کرنے والے ہیں پوٹنشل ڈیفرنس اور الیکٹر موٹر فورس میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے تو پوٹنشل ڈیفرنس آپ دیکھ سکتے ہیں پوٹنشل ڈیفرنس خود نام ہی بتا رہا ہے جو پوٹنشل میں ڈیفرنس ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں پوٹنشل ڈیفرنس ہر بیٹری کے پاس دو ٹیرمینل ہوتے ہیں ایک پوزیٹیو ٹیرمینل ہوتا ہے ایک نیگٹیو ٹیرمینل ہوتا ہے positive terminal کو ہم higher potential بھی کہتے ہیں اور negative terminal کو ہم lower potential بھی کہتے ہیں ان دونوں کے درمیان جو difference ہوتا ہے اسے ہم potential difference کہتے ہیں ٹھیک ہے کسی بھی current کو flow کرانے کے لیے potential difference کی ضرورت ہوتی ہے مطلب دونوں terminals میں جب تک difference نہیں ہوگا مطلب دونوں potentials میں جب تک difference ہوگا تب تک ہی current flow ہوگا اگر difference نہیں رہے گا تو current بھی flow نہیں رہے گا یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اگر آپ کو ایک بالٹی میں سے دوسری بالٹی میں جو ہے پانی transfer کرنا ہے پانی ڈالنا ہے تو آپ کو potential difference create کرنا پڑے گا مطلب ان دونوں کے درمیان میں جو energy difference ہے وہ create کرنا پڑے گا اسی وجہ سے current کو flow کرانے کے لیے بھی جو potentials میں difference ہوتا ہے وہ create کرانا جو ہے پڑتا ہے تب جا کے current flow ہوتا ہے ٹھیک ہے چلیں definition سے discuss کرتے ہیں کہ potential difference کیا ہے تو یہاں پہ کہتا ہے potential difference across the two ends of the conductor causes the dissipation of electrical energy into other forms of energy as charges flow through the circuit مطلب potential difference جب بھی کسی conductor کے ends پہ جو ہے create کیا جاتا ہے مطلب جب conductor ہوتا ہے اس کی ایک سائیڈ پہ positive terminal جو ہے ہوتا ہے دوسری سائیڈ پہ مثال کے طور پہ negative terminal جو ہے build up ہو جاتا ہے جب اس conductor کے اندر جو ہے وہ potential difference create ہو جاتا ہے positive or negative charges کے درمیان تو کیا ہوتا ہے causes the dissipation of electrical energy تو وہ جو ہے energy جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے dissipate ہو جاتی ہے electrical energy into other forms of energy دوسری کسی forms میں جیسے کہ جب وہی electrical energy آپ bulb کو دیتے ہیں تو آپ bulb کیا کرتا ہے light energy میں convert کرتا ہے وہی electrical energy آپ جب heater کو دیتے ہیں تو وہ heat energy میں convert کرتا ہے ٹھیک ہے وہ electrical energy with the help of potential difference جو ہے وہ اندوسرے forms میں convert ہو جاتی ہے as charges flow through جب بھی charges مطلب current flow کرتا ہے کسی بھی circuit کے اندر تو وہ جو ہے electrical energy جو ہے other forms of energy میں convert ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو میں نے آپ کو پہلا ہی بتایا تھا battery has two terminals positive terminal and negative terminal مطلب ہر بیٹری کو positive or negative terminal ہوتا ہے positive مطلب higher terminal ٹھیک ہے higher potential بھی اس کو کہا جاتا ہے negative terminal مطلب lower terminal یا lower potential بھی اس کو کہا جاتا ہے ان دونوں کے درمیان جو difference ہوتا ہے positive or negative کے درمیان اس سے ہم بولتے ہیں potential difference ٹھیک ہے اب آگے بڑھتے ہیں اور electromotive کو ڈسکس کرتے ہیں کہ electromotive پوز کیا ہوتا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہم electromotive پوز کو جو ہے لکھا ہوا ہے تو electromotive پوز کو ہم short form میں EMF بھی جو ہے EMF electromotive پوز جو کہ non-electrical energy کو electromotive میں convert جب بھی چارجر اس میں سے flow کرتے ہیں مثال کے طور پر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں example battery آپ گھروں میں یوز کرتے ہیں بیٹری آپ کو electromotive پروائیڈ کرتی ہے وہ کس انرجی سے پروائیڈ کرتی ہے نون الیکٹریکل سے کونسی chemical انرجی بیٹری کو جب جو ہے chemical انرجی جب اس کو انپوٹ ایزم ملتی ہے تو وہ الیکٹریکل انرجی میں convert کرتی ہے نون الیکٹریکل نون الیکٹریکل انرجی وہ پھر کیا کرتی ہے الیکٹریکل انرجی میں convert یا پھر جنریٹر آپ پتہ ہے گھروں میں استعمال ہوتے ہیں جنریٹر بھی وہ فیول استعمال کرتے ہیں to produce electricity گیس پہ چلتے ہیں پیٹرول پہ چلتے ہیں ٹھیک ہے یا ڈیزل پہ چلتے ہیں تو یہ ساری جو ہیں ڈیزل پیٹرول گیس یہ نون الیکٹریکل فارم ہیں نون الیکٹریکل انرجی ہے پھر وہ کیا کرتے ہیں ان کو استعمال کر کے آپ کو کیا کرتے ہیں الیکٹریکل انرجی پروائیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے ہی ای نون الیکٹرپوٹ까요 تو فارمولہ کوUND иг ایک ٹھیک کہتے ہیں کہ ای ای میں واپ ڈیزل آہ جو ہے معلوم ہیا ایک ٹھیک ہے ڈیزل پہ انرجی فار جنوب ہے انرجی فار مleader چارج کو آپ جب ڈیوائیڈ کریں گے تو آپ کو اے ای 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 مل جائے گا اسے ہی photon diode کی کیا کرتے ہیں اللہ بڑ ڈیزل پہ کھولے ایک ٹھیک بیا گیڈ ہے آپ کو پتہ ہے انرجی کا یونٹ ہوتا ہے جول تو یہاں پہ جول لکھ دیا چارج کا یونٹ ہوتا ہے کولم تو جول پر کولم اس کا یونٹ ہے جس سے ہم جول کولم انورس بھی لکھ سکتے ہیں which is also equal to volt تو وولٹ کیا ہے آپ کا جو ہے یونٹ ہے الیکٹر موٹر فوس یا پھر پوٹینشل ڈیفرنس پوٹینشل ڈیفرنس کا بھی جو یونٹ ہوتا ہے وہ وولٹ ہوتا ہے الیکٹر موٹر فوس کا بھی جو یونٹ ہوتا ہے وہ وولٹ ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو دونوں جو ہے ہم وولٹ میں مجھے کرتے ہیں امید ہے آپ کو جو ہے دونوں میں جو ڈیفرنس سے پوٹینشل ڈیفرنس ڈیلیکٹر موٹر فوس کے درمیان جو ڈیفرنس ہے وہ آپ کو بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھ میں آیا ہوگا پھر بھی کوئی کوئیسٹن یا کوئیری رہ گئی تو آپ کمنٹ سے چینل پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ we'll meet you in the next lecture thank you very much